ناظرین اکرام السلام علیکم و عمد اللہ بن قیتہ دیکھیں دوستو بہت اہم مسئلہ کی بات ہے یہ مسئلہ ہر کسی کو سننا ضرور چاہیے کہ اعتقام میں بیٹنے والا بیت الخلا کے لئے مسجد سے باہر اپنے گھر جا سکتے ہیں یعنی یہ بہت اہم مسئلہ ہے کیا فرماتے ہیں علماء کرام و عفتہ اللہ اعظام اس مسئلہ زیر کے بارے میں دیکھیں مذکورہ صورت میں مسجد سے باہر جا سکتے ہیں مہتے کی بشرتی ضروریات مثلاً بیت الخلا جانا غسل واضح کے لئے اگر اعتقام میں سہولت موجود نہ ہو تو باہر جا سکتا ہے لیکن ضروری ہے کہ فارغ ہوتے ہی فوراں اعتقام میں واپس آ جائے آدھے دن یا اس سے زائد باہر رہنے سے اعتقام مسلون یعنی ٹوٹ جائے گا حاجت طبعی کے مسجد میں پوری نہ ہو سکے جیسے پاکھانا پیشا وضو اور غسل کی ضرورت ہو مگر غسل و وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکے یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں وضو و غسل کا پانی لے سکے اس طرح کے مسجد میں پانی کی کوئی بند نہ گرے کہ وہ وضو و غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجاز ہے اور لگن وغیرہ موجود ہو تو اس میں وضو اس طرح کر سکتا ہے کہ کوئی چھیٹ مسجد میں نہ گرے تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں نکلے گا تو اعتقام جاتا رہے گا یوں ہی اگر مسجد میں وضو و غسل کے لیے جگہ بنی ہو یہ عوض ہو تو باہر جانے کی اب اجازت نہیں امید کرتا ہوں یہ جانکاری کیسی لگی اگر اچھی لگی تو دوستو اگر شیئر اور سسکرائب ضرور کی